آئیے آج بات کرتے ہیں مہرا فلم کی نائنٹیج کی اگر بیسٹ فلم کی بات کرے تو ایکسن میں مہرا فلم سے بیسٹ کوئی فلم نہیں تھی جاندار ایکسن کے ساتھ ایک سی بڑھ کے ایک نو سپریٹ گانوں سے سجی یہ مہرا فلم کی بات کریں اس سے پہلے کر لیتے ہیں اسٹارکاشٹ کی سنیل سیٹی نے ویسا لگنی اتری کا رول نے بایا اکشے کمار نصر الدین سا روینا ٹنڈر رجزہ مراد پریس راو تاڈرہ ٹیمائنڈ گلسن کرو اور سادا سیو کئی بڑے ستارے سامل تھے فلم کے ڈائریکشن راجی راو نے کیا تھا فلم کے نرمتہ تھے گلسن رائے اور فلم کا کالجیز سنگیت دیا تھا فجو سال اور گیت کارٹی اندیور اور آنڈ بکسیز آئیے اب بات کرتے ہیں فلم کے این نون فیکٹ کے بارے میں راجی راج دوارہ نردست مہراد تھریلر فلم تھی تری دیو انیس سو نئی آسی اور بیسو آتما انیس سو بانڈ میں کے بعد راجی راج نے ایک پرمو کلاکاروں کو لے کر فلم بنانے کا دینے لیا ارتات سنی دیول اور جیکی سراب کی جگہ سنیل سٹی اور اکشے کمار نے لے لی اور آئیے اب بات کرتے ہیں مست مست گرل کا ٹیک لے چکی مہرہ فلم میں روینہ ٹنڈن کی جگہ کئی کلاکاروں کو فلم میں ریجیکٹ کر دیا تھا اور انہوں ہی سے ایک کلاکار ہے سری دیوی سری دیوی نے فلم چندر مکھی کی ویستہ کے چلتے یہ فلم کو ٹھگرا دیا تھا اور اس کے بعد راجی راج نے پہلے کام کر چکی ویستہ آتمہ فلم میں دیویہ بھارتی کو لے کر اس فلم کو بنانے کا دینے لیا اور دیویہ بھارتی کو لے کے فلم کی سوٹنگ شروع کر دی اور دیویہ بھارتی نے ایک ہفتے کے اندر سیڈول کے اندر مہت ساتھ ہی دن دے سکی کیونکہ ان کا ایس مک نیدن ہو گیا ہیروین کو لے کے پھر راجی راج سمیشہ میں آگئے اس کے بعد اس دکت کا سامنا کرنے کے پاوجود فلم میں روینہ ٹنڈن کو سائن کیا اور فائنل روینہ ٹنڈن نے اس رول کے لئے جگہ ملی نبے کے دسکی اگر بات کرے تو وہ پورا دور ہٹ گانوں کا دور تھا اور انہی میں سے مورا فلم ہٹ گانوں سے پھری ہوئی فلم تھی وچو سہا دوارہ رچیت ایل بم اسی ملین سے ادھک پوپی بھی کی اور اس ٹائم سوشل میڈیا کا بھی عویسکار نہیں ہوا تھا علم کا لوگ پھر یہ گانا تون چیز بڑی ہے مست مست دیش کا گانا بن گیا یہ گانا نوسرت اتے علی خان دوارہ مست مست فلینڈر سے پریزر تھا اس گانے میں روینہ ٹنڈن کو مست مست کرل کا ٹیک دیا گیا تھا اور سنیل سیٹی کی بھومیکہ کے لیے مول روپ سے پسند اجے دیوگن تھے لیکن تاریخوں کے چلتے اس فلم کو وہ نہیں کر سکے اس فلم کو لے کے اکشے کمار اور سنیل سیٹی پہ تنج کستے ہوئے انیل کپور نے ایک بیان دیا تھا کہ اس فلم میں سنی دیول اور جیکی سراف کو نہیں لیا گیا کیا وہ بریک پھاشٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کیا لیکن فائنلی سنیل سیٹی اور اکشے کمار کے لیے ہی مہرہ فلم بنی تھی اور وہی اس رول کے لیے پھٹ تھے اور انہی کی وجہ سے یہ فلم نائنٹیز کے دور میں ان کے علاوہ کوئی یہ رول ان سے بیشت کر ہی نہیں سکتا تھا اور انہی کے بدولت یہ فلم آج سپر ہٹ فلم اور اب بات کرتے ہیں نصر الدین والے کردار کی بوس جندال کا کردار نصر الدین کا اس فلم میں بہت اہم رول تھا کیونکہ یہ کھلنائی کا رول تھا اور بڑی سٹار کاشٹ کو لے کے بنائی جاری اس فلم میں اس رول کو کرنے کے لیے دمدار ابنی کی ضرورت تھی اور اس رول کو کرنے کے لیے دینی سے بات کی گئی لیکن دینی دینزوکپا نے اس رول کو کرنے کے لیے ساپ منع کر دیا اور اس سے پہلے دینی نے یہ گلتی فلم سولے میں بھی کی تھی جو ان کو رول مل رہا تھا وہ گبر سنگھ کا رول مل رہا تھا اور انہ نے منع کیا بعد میں اس رول کو امجد خان نے کیا اور سولے فلم لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور مہرہ فلم میں بھی دینی نے وہیں گلتی دورائی اگر یہ دونوں فلمیں دینی کو مل جاتی ہیں ان کا کیریر کا گراب اور بھی انچا ہوتا آئیے اب بات کرتے ہیں فلم کا لوگ پھر یہ گانا نا کجرے کی دھار لوگوں کو جبان سے آج بھی یہ نہیں اتر رہا ہے اور اس فلم کا گانا یہ فلم سے تیس سالی سال پہلے ریکورڈ کر لیا گیا تھا اور اس گانے کو ریکورڈ گیا تھا کلیان جی آنن جی نے اور اس گانے کو گیا تھا مکیش جی نے جب آنن جی کے بیٹے ویجو سا مہرہ فلم کا سنگیت دے رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ تیس سال پہلے پیتا جی کا ریکورڈ کیا ہوا گانا کیوں نہ مہرہ فلم میں لیا جائے اور فائنلی اس گانے کو مہرہ فلم میں لینے کا نرنیہ ہوا اور اس فلم کے گانے کو گیا تھا پنکز اداس نے اور اس فلم کا ایک اور لوگ پھر یہ گانا تم چیز بڑی ہے مست مست اس کو نئے ورزن میں نیہا ککڑنے گیا تھا اور اس فلم کا دوسرا گانا ٹپ ٹپ برشا پھانی حالی کی ریلیز فلم سوری ونسن میں لیا گیا تھا اکشے کمار اور کیٹر نکے پہ یہ گانا فلم آیا گیا تھا اور اس گانے میں کیونکہ باریس کے موسم میں یہ گانا سوٹ ہونا تھا تو اس گانے کے اندر اس ٹائم باریس کا موسم نہیں تھا تو کرترم باریس سے اس گانے کو سوٹ کیا گیا تھا لیکن اس گانے کے اندر روینا ٹنڈن کو ایک سو تین ڈگری کا تیز بکھار آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس گانے کو انہوں نے پورا کیا بات کرے ہم اگر فلم کے کمائی کی اور لاغت کی تو فلم کو بنانے کے لیے دو کروڑ اور پچیتر لاکھ روپے لگے تھے اور اس فلم نے چوئیس کروڑ روپے کمائے تھے سال انیس سو چونمے کی یہ دوسری سب سے بڑی کماؤ فلم تھی اور مہرا فلم جب تھیٹر میں ریلیز ہوئی تو اس فلم کو درسکوں کی بھیڑ لگ گئی اور درسکوں نے آج تک یہ فلم کو مہرا ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ مہرا فلم میں ڈائی لوگ، سونگ اور ایکسن سے برفور یہ فلم آج بھی لوگ کافی فسند کرتے ہیں اور ماننے والے یہ بھی مانتے ہیں کہ نائنٹیز کی وہے آخری فلم مہرا ایکسن فلم ہی تھی اور اس کے بعد فلمیں تو ایکسن آئی لیکن مہرا جتنی کمال نہیں کر پائی اور اس مہرا فلم کے بعد نائنٹیز میں لاؤ اسٹوری کا ٹرین رسل پڑا بڑے بڑے نرماتہ نردے سکتے سے کرن زہر ریسو پڑا سرج بڑھ جائے دیا ان سب نے لاؤ اسٹوری فلمیں بنانا شروع کر دی اور نائنٹیز کی آخری مہرا فلم تھی اگر میں بات کروں فلم مہرا مجھے کیوں پسند ہے تو مہرا فلم کا پہلا کارن ہے اس کا ایکسن دوسرا کارن ہے فلم کے اندر بیک گراؤنڈ میوزک تیسرا کارن ہے کال جائی لا جباب سپر ہٹ گانے تیسرا کارن ہے فلم کے کرداروں کے نام اور ان کا گیٹ اپ جیسے نصر الدین کا مسٹر جندال کا رول ہو رجہ مراد کا جبران کا رول ہو اور کلسن گروہر کا درڈا ٹی مائنڈ ٹائسن کا حالانکہ مکھیا بینیتاؤں میں تین کلاکار تھے لیکن نصر الدین ساہاں نیگٹیو رول ہونے کے کارن اس کا پورا کا پورا کریڈٹ سنیل سیٹی لے گئی اس کا پورا کریڈٹ سنیل سیٹی کو جاتا ہے کیونکہ پوری فلم انہی کے اردگرد گھومتی ہے اور سنیل سیٹی کا یہ سین تو کمال ہی کر دیتا ہے یہ تھے مہرہ فلم کے انسنے اور انکنو فیکٹ تو دوستو آپ بتائیے مہرہ فلم کے کون سے گانے کون سے ڈائیلوگ کون سا رول آپ کو اچھا لگا پلیز آپ یہ ضرور بتائیے کمیٹ کر کے اور اس چینل کو سکسکرائب ہی کیجئے موسیقی